سلوات اکو پڑھو تے سارے پڑھو دعا ہے پیشوات وڈٹورایا قبول فرمائے جتنے قدم نوابِ کربلا دی صفے ماتن دے پاسے اٹھائے گئے ہر قدم تے سائی صغیرہ کبیرہ غنہ ما فرمائے علی ان ولی ان لا پڑھن والے ان دیا نسلا آبادوں میں علی ان ولی ان لا پڑھن والے ان دے بھار آبادوں میں علی ان ولی ان لا پڑھن والے ان مولا ہر تکلیف تو معفوض فرمائے اکو گل فضائل دی اک جملے دا حکم وہ ستر مسائل دی اک سلوات اتنی نوچی پڑھو جو ہے پردے داران دا شور بند ہو جائے آدل فرمائے دے میرا بندہ گل میں اکو کرنیئے تتنوں زندگی یاد راسے آدل فرمائے دے میرا بندہ دیکھ میں کہڑا کریما تو بیٹے سامنے گناہ کر دیں پھر میٹے کنوں مافی مگ دیں یہ تتنوں علم میں زمین دیتا ہے چی تو گناہ کریں تو میں تیرا اتھے بھی بیکھ رہاں تو گناہ کر دیں تو مافی مگنے میں تنوں ماف کر چھڑینا حق تو تیرا بندہ ہے مافی مگی ہے جس گناہ دی پھر گناہ نہ کر پھر اوہو گناہ کرنے پھر تو مافی مگنے پھر میں تنوں ماف کر دینا مافی تنوں اس راستے دے دینا میرے سوا منگ سے کس گلوں میں نے اس قابل تسمجھے ہی جو گناہ کر بیٹھا تھے مافی تو بار بار گناہ کر دیں بار بار مافی مگ دیں دیت میں دے رکھیا ہے کوئی جگہ پساند کر لاؤنے تاہی تھے آجاو میں چلے جانا ممیہ کے تین کو اور پڑ نہیں آجا آہو پھر ہی تھے آجا سارا مجمع جیڑے بچارے اتنے بیٹھے ہیں اے وی کسے دے لگ دے بیٹھے ہیں آدل فرمی دے میں گیڑا کریمہ بار بار میڈے کلوں گناہ کر کے مافی مگنے بار بار میں تنوں ماف کر چھڑے نہ میڈے کریمی دیکھ کئی مرتبہ آنا ہے جتنی بار گناہ کر کے تو مافی مگنے پیوں سامنے اتنا گناہ کریں مافی مگیں پیوں تیرے تے ناراض ہو جائے ماف نہ کرے مکیڑا کریمہ تو گناہ کر دیں تو مافی مگنے تو میں تنوں ماف کر چھڑے نہ لیکن ایک گل میں ڈی بھی یاد رکھی جیڑے ویلے قبر جاہاں تویز قبر بند ہو جائے اوٹھے علی دا دشمن بند کے نا آمینے تا ہر دروازہ بند کرنے جانا آمینے جانا آمینے جانا آمینے اگر اوٹھے تو علی دا دشمن بند کے آیا پھر یاد رکھی میں توبہ دا ہر دروازہ تیرے واسطے بند کرنے جہاں چھوڑنا پوے چھوڑ دیں بچے چھوڑنا پوے چھوڑ دیں جنگلان چھو گزار لائیں مرشد علی نچھڑی نیتا رول جائیں گا تو وہی تھوڑا جاگ دے ہو جای آرہا نو بیل آنڈا اندر سے آپے نو بیل آنڈا مرشد علی نو بیل آنڈا مرشد علی نو بیل آنڈا مرشد علی نو بیل آنڈا ان تالی ہجری جناب امیر دے کوف جشائی تھوڑی تمہی زہنی چھوڑا پھر دو وین کرے تیرے مولا پترہ نو صدی ہے میرا لال جی مدھے قریب ہو جی بابا جاو میرا پتر وقت صدا ہک جائے نیران دے میرا لال میرا دل اہدہ تسا مدینے ونیو تے میری اندھیا نو کوف لیاو بابا جان خیر ہے تُسا اداس ہو تے بابا جان آپ تر جاؤ فرمایا نہیں پوتر دل آہدہ ہے کہ وش دے وے لے دے ویچ اک دفہ میڑیاں دھیاں کوف آوے کھیاں توڑا بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے میں ایک سیکنڈ زائی نہیں میں ایک منٹ بھی زائی نہیں کیا تا واللہ وعدہ میں بڑی دور تُو چلے آن اگلی مجلس میں چار دن بعد توڑا کل سے آل کوٹ پڑھنی تھی اللہ اکبر اچھا بابا مرضی آلے بابا جی میں توڑا حکم ہے ہاں میرا پوتر ابباس جی بابا بیٹا پردے دے انتظام تو کرنے ٹھیک ہے بابا تے محمل میڈا پوتر ہجا بنامی جنہ بچوں بیٹھن والے دہ برکہ بھی نظر نا آوے بابایا اچھا بابا حسین جی باب تیٹی سواری میڈی دھید محمل دی نال تورے اچھا باب بیٹا میری گل غور نل سون جس مقام تی میڈی زینب آنکھے ناویر میں تھا کھ گئی اگلا قدم پھر سواری اٹھائی نا اچھا بابا حسین جی بابا تین بھی کم کرنے بابا جان ہو کم مدینے ونکے میرا کو یہ جیسا بھی گولی جیڑکن نکن ڈورا ہوئے ضعیف ہوئے بابا جان ہو سنو کے کرنا ہے فرمایا میری دھییاں دے محمل دی مہار میڈے او صحابی نو دے وئی مطرستے دے وچ میڈیاں دھییاں آپس ہے چھ بولے نا انتظام تھی گئے مقصد آگیاں اللہ اکبر مدینے آگائے آن کے ڈر سے آئے ہم مدینے جانیاں تیاری کرو بس میں نو آزان دے انتظار آئی اے مکہ تو دو بھائیں سنویں نا ویرون کدے ونجن آئے بابی دی شای ویکھین بھرا دے گالی چھ بہا پاک بی بی آدھی ویرون کدی شاید تے ونجن آئے مدینے جانیاں محمل آچھا بھرا دی داڑی تے بوسا دے کیا دی محمل کے جے اندھیں واہ واہ اے حقی و جڑا آدھا کیتا ہی جوانیاں مانے چھا میں بسم اللہ کر رہا اے بچے انو اتھے بہا دے ہو انو بہا دے ہو اتھے بہا دے ہو حضرت عباس حاشمی حویلی ویچ اٹھ مگا کے انو تے محمل بنا کے الی دیاں دیاں نوں شوار تھی من دا طریقہ ڈس دے رہا بلو بچے اچھا آگا ہے جڑی ستر میں پڑھنی چاہنا جوانیاں مانے کوفے دے باہر جناب امیر خود آئے میں ان پڑے آئے مولا نے مہار آپ نپی اور طور پہ جڑی بھلا کوفے دا صدر بازار آیا نا صدر بازار کوفے دا ستر سمجھی تا اگو پڑھن دی لوڑی نہ ہو سی حسبی نسبی لوگ بیٹھے ہزارہ مجل سامنے میں کل پڑھی بیٹھا بابا جی ایک ستر تواری نظر پہ کرنا کوفے دے صدر چوک دے ویچ ہڈی دی دی محمل چم بولیے بابا بابا حلی فرمایا شکر ہے میرے نال بولی پہ بابا میں ایک گل پچھنی ہے پوچھ میڈا لال بابا کوفے چھ کوئی وسدہ نہیں تو ہائے کی تے علی دی داڑی پوچھ گئی ہے پاگ دے پیچھ گالی چھ آگا ہے علی فرمایا شاہ اللہ میرے باد کردائیں کوفے نا بی بی آگئی اللہ اکبر مستورا جناب امیر کل آیا یا علی اچھا مخدوم قرآن پاک پڑھنا ہے تو ساں اجازت دیو تینا لے اچھا سین دی زیارت چار مستوراں دا جناب امیر نا لائکے فرمایا اے اے بی بی موجود ہے جی مولا موجود ہیں اچھا تسی وکرییاں ہوگو اے وکرییاں ہوگئیں یا انشاءاللہ ستر سمجھیں فرمایا باقی جاؤ تسی زیارت کرو تسی اپنے گھرانو چلیاں جاؤ میں علی تو اڑے تیرازی دعا پیا کرنا اللہ تو اڑے بخت بلند کرے مولا ازا زیندہ سلام تے زیارت کیوں نہ کریں فرمایا میں علی دی مجبوری ہے تو اڑے شکمہ چجیڑے ہومن والین اوہ بچین تا اگے میں ڈیزائن آوے واہ واہ بہادر بندہ ہے جدی ہائے نے نکلی نباب بندہ بڑھ کے بیٹھا ہے ترہ جمادیل شانی اللہ اکبر اوندہ جنادہ ہے جننی موئی نہیں جننو مارے آگے اوہ بی بی دا آچ جنادہ ہے جڑی موئی نہیں ماری گئی ہے چودہ یا پندرہ سو عورت آئی میں پوری تحقیق نہ پڑھ دا پیا چودہ یا پندرہ سو عورت جنا سین کو لوگ قرآن پڑھیا کو فیچ دعا منگی کرو جتھے کسی دیا اتنیا شگرداؤ میں ہوتھے ہو اجڑ کے نا آجا لو جی ازانہ مل گئیا آو جھولی پھیلاو رل کے منگیے ہوئے ہوئے انہاں مستور اندھے وچوں انہاں بی بی اندھے وچوں انہاں شگردہ اندھے وچوں ایک شگردہ ہاں جنہاں نامی سال بیا یہ کوئی وکری عقیدت مندہ سین لی اس قرآن مقدومہ کلوں پڑھیا تو پھر ایڈہ سونا قرآن آپ پڑھ دیا کسی کسی ویلے سین سنوا دیا سال بیا قرآن پڑھ میں تیرا قرآن سنا کسی ویلے سامنے مقدومہ توڑ دیا ہی نا تو جتوں بھی بھی پیر چاہیں دیا ہی یہ اچھ جاتے بوسہ دین دیا ہی وہ جاں چوم دیا ہی ہکڑی بھی بھی فرمایا ہے سال بیا 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 بھی شگردہ ہیں تو یہ جاں تے تو چوم نہیں آدھی مقدومہ جتے پیر رکھ کے چاہیں دیا ہو نا اس مٹی چو خشبو بڑی پیاری آن دی ہوا توڑی سامنے توی صدقے بھائی جیو پہ وقت گزردہ ریا ٹائم گزردہ آیا لمیاں نہیں کرنیا دوائن سنا میں نے آزاندہ انتظار ہے مگ گئی بس اکوین کرنے لگا دیا لیا ہوں جانابِ امیر دی شہادت ہو گئی بابید چیلم دے باد سینی فرمایا ویرون تیاری کرو وطن چلیے انسان کوف راس نہیں آنا تیاری تھی گئی بی بی اندے محمل تیار ہو گئے اس سال بیا نم پتہ لگا اے چوٹی جی گٹھڑی سامان دی تی سین دے کولا بیٹی سلام اچھا بھی سال بیا خدا حافظ نا مخدومہ نا میں توڑی نال بنجنے مخدومہ ہکڑی انچ دو دبا فتواری زیارت نا کرا من دن ہی نہیں چڑھدا نا 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 میں تیتنی رانا میں توڑی نا بی بی فرمایا اگل میرے حسین بھران پوچے اگر حسین اجازت دے وے نوابِ کربلا کو لاکھلی ادے منر دی اور تا مہید بادشاہ میں نال بنجنے امام فرمایا میں شریعت دبانیا جتنی دیر تیرہ شاہ اور اجازت نا ڈے وے میں تیرہ نال نی لے کے جا سکتا ادیت مولا میں ہونوانی کے پوچھنیاں فرمایا پوچھیں نا تیرے گھر چھے جھگڑا بن جاسی پساڑ دشمنے پساڑے نال محبت رکھے نالا نائی جھگڑا بن سی طلاقہ تک نوبت آ جاسی میں حسین نہیں چاندہ جو میری وجہ تو کسی دے بھر 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 ہو ہے واہ چاڑی سمائی تو صدقہ ہے واہ واہ جوانی امار اینی تمہید آئی آج ہولی پھیلا جے مانگنا ہے بیٹا بھلا ہوئے مولا وڈا دا کر بھائی میں میں نہیں چاندہ اچھا مولا پھر ایک دعا مانگ دیو نال نہیں لے کے جاندے ایک دعا مانگ دیو تو بسم اللہ جاؤ دس دعا کیڑی مولا دعا مانگو ادھروں توسان ٹورو ادھروں میرا جنازہ ٹورے مولا میں سیندے بعد جی کے کیے کرنا ہے جے مخدومن دی زیارت میں تا دین ہی نہیں چڑھ دا جتنی دیر تک زیارت نہ کرا امام فرمایا اچھا سال بھی یا کیا یاد کرے سے جا چاند دنان دے بعد تھوڑے تھوڑے دنان دے بعد میں تا میری بھین تیرے خواب ہیچ آسا میں حسین وعدہ پیا کرنا گلنہ کرے سا حال وندے سا مولا خواب بانچے ملے او انتنا ملے امام فرمایا سال بھی یا میں نوانیان دے میں حسین تیرنال وعدہ کرنا میں پھر آسانت ایک بھر آسانت ایک بھر آسانت ایک موسیقا 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 اس نے اٹھاونے شروع کی تے سالبیہ ویک رہی سامان اٹھا کے تے سامنے اچھا بھئی سالبیہ خدا حافظ ویکی دے وینہ نظر اللہ نیاز حسین امام دا داکر سمجھو چلو اپنا کمی سمجھو ہاتھ جوڑی کھلو ستر اوکھیے میں لفظ نہیں ملیا نیتا میں بدل لینہ نہیں ملیا اے ستر دی ترہ جمادیل ثانیے ماف کر دیمنا بدلے چلو لفظ ملیا ہی نہیں نیتا میں بدل دین دا ویز عالمہ کدے احتیاریاں کر کے مسکرا کے عادہ حاکم شام دی ایک باغی نہ لجاؤں گے بندہ او آیا ہی نہیں ہے جڑا اپنی نوابی چھ رہ گیا آیا ہی نہیں نکل واہ مسلمان تیسا نو چون جرنیلہ نو چونے آئے چون جرنیلہ نو تی بڑے انام رکھے تی ہزار ہزار بندہ ساڈے نال چون جرنیلہ نو چونے آئے چار ہزار بندہ ساڈے نال اور بھی فوج آ دیا پہیا اے نام بڑے رکھے تی جنگوانی نینوا دے جنگلے چھ تی بی بی پریشان کیوں ہو گئی سانو رپورٹا آ گئی آنے جڑے باغی نہ لڑنا ہے او دے کل فوج کوئی نہیں اگر ستر سمجھی اس ہلا کیا لوگوں پڑھن دی لوڑی نہ ہوسی میں تحجیت گزار جے بندہ میں نو علم ہی نہیں میں کتنی کدفہ سینڈ دی چاوکھڑ چومی بیٹھا نیتی بیٹھا ہے تک ازا نہ ہوسی مہرہی ستر تی ڈیڑی آکھیں لگا آدھی بے ایک گلت میں ڈیڑا سا آپ آکیا نے او دے کل فوج نہیں تی تشان لائے کے تی بندے اللہ تیرے زندگی کرے خدا اللہ اکبر چار جرنیلہ کیا نے ہزار ہزار بندہ کیا نے چار ہزار بندہ تے بند گیا آدھا پیاں خور بھی آن دے پہن آدھا ہاں بی بھی آن دے پہن میں تن کو غلط نہیں آکھ ریا آدھی بی ظالمہ آپ آکھے ہی ہو دے کل فوج کوئی نہیں جے دے نہ لڑنے تے چار ہزار بندہ تے اتنا خرچہ کیوں کریں دے ہو جد او دے کل فوج نہیں تھوڑے جے بندے جاؤ جنگ جت ہوتے آ جاؤ اتنے بندے لے کے ہاں دے بیوی تے نو اے ہوتے پتہ نہیں اندہ ایک بھرائے جنو ملہ دے مسئلہ کیم ہے گاہ یا لڑنے کیا دے کل فوج کو ملے اٹھا میں ملہ دãھا ملہ دن اکبار دا بابا ازاز آدھا دا راوے سجاد دا بابا ایدے ہاتھ پڑھلہ سجاد دا بابا تیری وین قبول کرے جی بابا جی بابا جی بابا ساریاں فاؤیاں اس عباس واسٹے کٹھیاں ہو دیاں پا آدھی جد مردی جا میں کدا ہی تنوں آکھیا کوج نہیں لیکن میں نے دس ہے نا یہ چان کیڑا ہے آج کتنی ہے چار گزر دی پہی آدھی میں تیری منت کرے نہیں آ اندھی یارا آوے نا جنگ چھوڑنی پہوے چھوڑ دے سان کوئی انام مدی لوڑنی ساڑے بخت پہ تردن گھر لگا آویں کیوں بیوی آدھی تیری منت جو کی آدھا نہیں پہلے داس پہ راسا آدھا پھر تیر کو آج تک چھپایا میں کنیزہ مرشد حسین دی جڑا میرا پیر وطن چلے آ تو میں منت کی تھی یہیت میرے مولا اس راہ دوادہ کیتا میں سارے انتظام آپ کرے سا پھر بھی مردان دے استقبال مرد کر دے چنگے لگ دے میربانی فرمائی دے ہٹا میں مسکران کیا دا ہٹ بیا ساں تے کوشش کرے ساں تیرا پیر بھی نال ہی لہیا میں بسم اللہ کروں جی بابا جی بابا جی بابا جی بابا ٹور گیا کوش ستران چھڑے ہیں دا پیا ایک وین کروں بھائی نو وقت دے دیاں لے آؤ جانگ مک گئی کچھ المالک دن امام دا سر پہلے کوفے بھیجیا گیا کچھ المالک دن نال آیا روایت تیسری ہے ہی کوئی نی خدا دی خدا چھ بابا جی ہی میں یا پہلے یا نال زیادہ روایت اندسلیان پہلے آگئے پہلے آیا یا نال آیا آیا بڑا آوکھا ہے دویں روایت تا میں تنسل آ دیتی جان بھٹی صاحبان کوفے پہنچے کہ دین لہ گیا عمر ابن سعاد شمر نوہ کھا ہے شمر یار دربار دی پیشی صویرے ہے میں بڑا پریشان ہو گیا خیر ہے اس رہن دا سر بڑا قیمتی ہے یہ رات زائع ہو گیا صویرے انام نو چھوڑ قتل ہو جاسا اس سر تا ہی سارا دار و مدار ہے میں پریشان آ اور دھتو تو یہ میں پریشان ہو جانا ہے کھولی رہن دا یہ تھے انو لالچ دے کھولی جی ارہا یار زمیدار جا بندہ ہے تے سویرے انام لے کے دے سامنگی موہ جی کامت دا سو اس رہن دا سارا اپنے گھار لائے جا اس ویلے اس بے غیرتنو اپنی بیوی دی گل یاد آئی لو جی سا کر لیا نے تے ہون سا ہی کڈا ون دا بیلا کوئی نے نے آج ہو لی پھلا جیڑا بے اولاد بیٹھا ہے کسی دا کرزہ دے ونہیں کسی مسیبتے چھے تے اکھ وسے تے اس بی بی دا واستہ پا کے منگی ہوئی نی سنگدہ تیری پوری نہ ہوئے جنازے تے آیا بیٹھے اللہ اکبر دہیاں لے آؤ آدھا من بھی آج اس سے دی لوڑے آدھا پھر لائے جا سترہو کی آنکھو تے پڑھ دینا میں تیرے مزاج بڑے سونے جاننا والا اتنا کمسائے پڑھ بیٹھاں دیل درد ہے ہون آنکھو تے پڑھ دینا آنکھو تے کنارہ کر لینا جی میں نو آج دے دین دی کسی میں جڑے ویلے آنکھیاں نہ لے جا اس کمینے سپائی نو آنکھیاں سانگ جھکا سپائی سانگ جھکائیے ستہ کدمت غریب دی بھین کھلیاں سیدہ میری مدد کری میں نو بھی ہمت دے میں دو بھین کرلاں تے انہ نو بھی ہمت دے میں سون لے چند کدمت غریب دی دی کھلی آئی شریفہوں جی میں تُسی سٹیں دیو بے غیرت نے اینج نہیں کی تا بھینہ دے سامنے دی دے سامنے کتے حسائیں دیا ظلفہ چاہت پا اللہ جاندہ اے رگاچ گئی جاتے کانیاں فسنیاں ہوئی آئے دی نیڑے آنکھیاں دی ہٹ جاں مائے لہا دے آ وہاں 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 جی جیڑا بند آ جانتا ہی میرا چیرا تک دا کھلو تا ہے تے آئے نکر سنگیاں مجلس مکے تے اپنے گھر جائیں کسے تیز جائی چیز تے کوئی چیز رکھیں تے پھر اس نو ہلائیں اُتلی چیز تلے آجی مائنو پتہ نہیں کانیاں غریب دیکھتے فسنیاں ہون سمجھے ہون اے دے ہاتھ پڑو یار اے دے ہاتھ پڑو یار ہون سمجھے مہینو پتہ نہیں مہینو پتہ نہیں مہینو پتہ نہیں اچھا تے لو کنارہ کر جانا اگلی ست روکھیے مہینو پتہ نہیں مہینو پتہ نہیں مہینو پتہ نہیں مہینو پتہ نہیں اے دے پیار مہینو پتہ نہیں ہی تڑپھن لاغ پائے سر جبار ہونہ ہاں دی مافی مہینو پتہ نہیں سر جبار دیوے دی رائے کمی نظر لائے کے ٹور گیا شالہ پڑھلا تو سن لائے ویک ہی میرے پاسے ایک ہاتھ ہے چھ سار دو جے ہاتھ نالا اپنا دروازہ کھولیا خدا جاندہ ہے دہیاں دے پر دے ہونے پہلے آدھا کتہ ہی بائر چھپاواں پھر آدھا بائر چھپایا سر جایا ہویا آئی نام نہیں ملنے چلو گھاری کتہ ہی رکھ دے ساں ویک ہی میرے پاسے اے ہاتھ چھ سار ایندے نال دروازہ کھولا سامنے ڈٹھایا تو بیوی کھلیا اس بے غیرت بڑی جلدی نال ہوسائندہ سار کانڈ پر چلو گایا میں بندہ ویکھنا آئے پڑے تے آئے نہ کرے یہ میں سار لوکاں کہ بیوی دے نیڑیاں جان کے آدھا جاگ مک گئی وہ باگی مری گیا اے plante ڈرہ جی بڑا سنبھل کے پڑھ بڑا آرام نل پڑھدہ پیان میرا توانو مارن مقصد نہیں میرا عبادت مقصد ہے اس واسطے آرام نل پڑھدہ پیان ادھے بیوی جانگ موک گئی باغی مری گیا بڑے ناؤں ملنے نا دیوے جانگا نو دفا کر سفری چھو آیا ہے سچی ماد پتر دمیر نلوا دا شام ہو گئی اللہ جانے خیر ہویا میرا پیر کیوں نہیں جی پڑھدہ جی پڑھدہ جی جو جوانیا مانے ادھے اللہ جانے میڑا ہاں ودہ لاندہ ہے تو میرا پیر کیوں نہیں آیا اوہے کٹائیں کوئی سواریاں کوئی ڈٹھائیں ادھا نگ برا تیرا مرشد آگے آئے کانڈکار باؤ جیڑا بندہ دا روین نہیں آدھا جیڑا پتہ لگایا آگے آئے کمرے نوں دھوڑیے میں مسند وچھائیں میرے مولا تھکے ہوئے آندے ہو سے نا جیڑے حلکے دے ماتمی بیٹھے ہو اپنے آپ نوں کابو کر آئے ایک کمرے چھ داخل ہو گئی اس کمینے اپنے ویڑے چھ غور نال ویکھنا شروع کی دائے اوہ دیاں دے پر دیونے سامنے کونے چھک تندور آئی ایسے مام دا سار تندور اے درو سار سٹے آؤ درو زمین اوٹ بھائیو بسم اللہ زہرہ دا پچڑا اکوال ترک جا تیری ماں سارا سارا دی رو دیائی بھزارا چوین کرے دیائی اوہ بھینہ رو زیبا حوصلہ کرو ہوا 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 آنکھ ہے ہوا 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 سیدہ تیرے جنازے تیوین ویکھلا ہے سیدہ اگر اس ویلے اسی ہویاں تیرا پاسا زخمی نہ ہوئے ہو اللہ ہو اکبر جی پڑھ دینا پڑھ دینا وین تاجہ میں دو کرنے جی زندگی ہوئے ساری رات آنکھیں ساری رات میں پڑھ دا رہا لیکن میری من لائس سر رکھیا نہیں سار سٹی ادھروں سار سٹیاں ادھروں زمین وٹ پئی بسم اللہ زہراد اللہ امام دہ سار سٹ کے ایک کمرے چھ داخل ہوئے بیوی مسند بھی چاہیے میں کتھے میرے مولا ویداس میرا پیر کتھے ادھر بیوی بھوک بڑی لگیے پہلے روٹی دے پچھے ڈس ہے ساں بیوی جلدی نل روٹی رکھے ادھر یہ کھا تے میں نو دس شالہ پڑھلا تو تو سن لائے ایک لکمہ جوانہ ہو توڑے آئے اوہ ماتمین ہو جوانہ ہو بادشاہ آتوڑے سینے سلامت رکھے اوہ دھییاں دے پردے ہو نے کھاندہ نہیں بیوی یا دکھا تے میں نو دس میرا پیر کتھے واں 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 آگئی آئے آئے وارس آگئے مَا بِسْمِ اللَّهِ گِرَا آئے وَا بِسْمِ اللَّهِ گِرَا پریشان نیو منا مَتہ کوئی وارس آیا ہوئے موسیقی سیدہ دہ جنازہ اے متدھیاں آئیاں ہوئے نا بچیاں دی زندگی یونے کم دلہ زاکرت میں ہائیں نہیں اتنی دیر تنہی لگنی چاہی دی دھیاں دے پردے ہونے جتھو تک میری آواز آ رہی چھوڑ دے ماں تے مجلس پوری ہے لیکن نہیں ایک وین کرنا ہے مطلب کسے دی زندگی دی آخری ہوئے بادشاہ بیتر جان دے نا او لیٹا چھوڑو اسنو چلاو نا جڑا کام میں او لیٹا چھوڑو اسنو چلاو جو چلاو دھیاں دے پر دے ہونے بیٹا چھوڑو یہاں بندی رہا سی اللہ جان بھائے اے دی بھلا ہوئی اے روٹی کھا تے میں نوندس میرا پیر کی تھے او ایک چلا کے لیٹاں بے شک بند کر دیو یار کوئی شرارت دے تو اسنو بند کر لاؤ پھر بھی میں مسائب پڑھنا ہے دیہاڑا بے کیڑا ہے یہ صبح تو شام تک بارشش بیٹھے ہوئے یہ علوی واسطے نہیں بیٹھے یہ محمد دیدہ جنازے نہیں بیٹھے اے دیدہ جنازے نہیں بیٹھے بھلا ہوئے بھلا ہوئے آدھی روٹی کھا تے میں نوندس میرا پیر کی تھے اس علاقے آلے ہو میں کچھ ویکھ رہاں مڈا یقین کریا ہے میڈیاں اکھاں کچھ ویکھ رہیاں تحجت گزار جیا بندہ یاد رکھنا میں کچھ ویکھ رہاں کچھ مگ سکتا ہے تے مگ لے ایک لکمت روڑے آئے آج تیری بھی قسمت میری بھی قسمت خادر نہیں بیوی آدھی کھاں آدھا اندر گزر گئی نہیں پھیا بیوی آدھی کیوں نہیں گزر دا آدھا ہے جنگاں تے ہزی بڑیاں لڑیاں لیکن جڑی کربلا جانگ لئیے دو جواناں دا گھوڑے تو لان نہیں بھول دا آن موز دا دیکھیں رولی ہوئی سین دا آدھی بکیڑا جوان آدھی پہلا تیرا سال دا نام کا سمائی آدھی چاچے میدان چوئی میں چاہی آئے جنہیں مالی باگ چون پھول آڑ کے چاہی لے آدھی پتیاں چاہی لے رہے گھوڑے جی بابا سیدہ تیرے وین قبول کرے سیدہ تیرے وین قبول کرے جی بابا ہون تک تا مہید آئی ہون ایک ستر مسائب دی پانچ منٹ پڑنا ہے آدھی بے دو جا جوان آدھ بیویوں نہ پوچ آدھی پہلا دسے آئی تے دو جا دس آدھ بیویوں تے بڑا سونا آدھی بے کیڑا سونا آدھ اے دا سونا جوان آن میں اپنی زندگی چھ ڈٹھائی نئی آدھی بے او سونا دا نام پوچھنا آدھی پوچھے آ دس دے آنا آلی اکبر آکبر دا نام آیا آزار بی آدھی بے کتھون دوس دا آکبر آدھی مدینہ محمد آدھی بے او دے بابے دا کڑا آئے چھوڑ دیو کرن دیو مات ہم زندگی دا پتا نئی آدھی بے حسائن حسائن دا نام آیا آدھی بے اللہ لانت کرے کتے محمد دا ویڑا بھر بات نئی کی تا آو کتے زہرہ دا گھار تا نئی ہو جاڑے آ آو خدا لانت کرے کتے رسول دا پوتر تا نئی مرا آہ 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 آ اے سال بھی آگل کی تیئے تیری چٹی داڑی دی کس میں ویڑے چھ وین آیا کتھر کتھروں کوئی ایک جاں بناو آئے دھوڑیے سنے آئے پہلے کونے چھ وین اتھائیے تا دو جے کونے چھ وین اتھائیے تا تیجے کونے چھ وین ادھ کون بی بی وین کرینیے نظر نہیں آ دی ہولے ہولے آواز آیا زال بھی آمیں محمد دھیا اللہ جان دائے نام آیا موتے ماتم کار کیا دی سائن میڑے ویڑے بی بی آدی تندور چوے با با بندہ بہادر آجندہ ہاتھ سینے تے نہیں آیا رکھ جڑی دعا نیک دے لے چی رکھ دے لی دعا میں بسم اللہ کرا جو جوانیاں مانے تیرا بھلا ہوئے جی بابا جی جوانیاں بسم اللہ کرا پتران دیش آرونی آنکھ دینا آنکھ دینا اپنے آپ کے جے کنٹرول کریں تے کہ ستر میں ہون پڑن لگا اللہ جان دائے آنکھ ڈٹھائے کندور چن نور دیا لائٹا ایک سار ڈٹھائے جندے سجے دیا جلفاں کھبے کھبے دیا سجے ہمیں جلدی دینا رچایا آدی داس نبیئیں یا امامیں سیدہ دا سال بی آبادہ پورا ہو گیا سال بی آزہرہ دا پترمائیا سال بی آ محمد دا پترمائیا جی بابا جی بابا اتنی نوکری کافی سمجھو جی اتنے نوکری کافی سمجھو عبادت ہو گئی ہے جوان declare مارن مقصد نہیں ہے جوانیاں مانو اتواڑی زندگیوں پتروں مارن مقصد نہیں ہے عبادت ہو گئی ہے کیوں ہاتھ جھوڑ دے بھائیو جی بابا اچھا پھر آج تیری بھی قشمات میری بھی قشمات دینیاں دے پردیوں نے انہیں امام دا سر چاہے انہیں سامنے خوری دیان کیا دی خوری تیری نسل برباد ہوئے اوہ کمینیاں زہرہ دا پودر مارے آئی اوہ خدا تیرے تلانت کرے ہنم آخ کر دے وے آئے جناں اٹھ کے ماتم کرنا ہے میرے پاسے دیکھی اللہ جان دا اس بے غیرت نوں بڑا غصہ آیا انہیں سامنے ایک تازیانہ بھی آہا اس نے چاہے مرے دا تے اپری بھی نی نوں آئی لیکن جدو مرے دا حسین دا سر حق آوے دا غریب ادا نا مار چاہے دا داو میڈیاں بھائینا نا لے ادا اے نا مار اوہ پزا آرے چا میڈیاں دیا نا لے ادا اے مویا نو کوئی نہیں مرے دا ادا کو دیا حیاء کرے جدو مرے دا غریب دا سر حق گیاں ماتاما جدو مرے دا اگ گیاں ماتاما بھرے بازار چا سجاد رات رنائے سکینہ دی کیوں رونائے ادا اے سال بھی ادا گھارے تے باپے نو تازیانے پہ لگ دے تے باپے نو تازیانے پہ لگے